ارینہ میں فرضی پاسپورٹ بنانے کا معاملہ لگتار پور پکڑتا جا رہا ہے اور اب اس معاملے میں امبالا کے لگ بھگ آٹھ پولیس کرمیوں پر گاج کری ہے پاسپورٹ کی ویریفیکیشن معاملے میں امبالا کے تین پولیس کرمیوں کو سسپینٹ کر دیا گیا ہے تو وہیں پانچ کے خلاف ویبھاگی چانچ کے عادیش دے دیے گئے ہیں امبالا کے ایس پی نے معاملے میں بڑی کاروائی کرتے ہوئے کوتوالی تھانا کے صاحب سنگھ دلویندر سنگھ بلوان سنگھ کو ترنت پر بھاو سے سسپینٹ کر دیا ہے اور پانچ پولیس کرمیوں کے خلاف ویبھاگی جانچ کھول دی گئی ہے امبالا ایس پی نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ ان کے سنگیان میں ایک معاملہ سامنے آیا ہے جس ویکتی نے فرضی طریقے سے غلط پتے پر پاسپورٹ بنوانے کا پریاس کیا ہے اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور جلد ہی اسے ترنال سے پروڈکشن وارنٹ پر گرفتار کر لیا جائے گا ابھی تک ہمارے پاس ایک ایسے ویکتی کا پتہ لگا ہے جس نے فیک اڈریس اور فیک ڈاکومنٹس کے درہو پاسپورٹ ایشو کروانے کی کوشش کی تھی اور اس کے اوپر ہم نے ایک فورجری اور چیٹنگ کا مقدمہ درج کیا ہے اور اس کو جلد ہی ہم پروڈکشن وارنٹ پر لیں گے کیونکہ اس کو الگ ایک پاسپورٹ اس نے کرنال سے بھی ایشو کروایا تھا اور وہاں پہ وہ ابھی گرفتار ہے اس میں جو جو بھی آگے جن کے تروس نے بنوایا پاسپورٹ اس میں کسی وپاہ کے کرمچاری یا کسی اور کی سنلپتہ پائی جائے گی تو اسی صاحب سے آگے کاروائی کی جائے گی دیکھئے جب بھی کوئی پاسپورٹ بنتا ہے تو اس کے بعد پھر پولس کی دورہ ایک پاسپورٹ کی ویریفیکیشن کی جاتی ہے جس میں اس کے اپرادک ریکارڈ اور اس کے ایڈریس کی ویریفیکیشن کی جاتی ہے تو اس کے انترگت یہ جو نقلی پاسپورٹ بنا تھا اس میں یہ معلوم ہوا کہ جو آئیو تھا وہ اس کے دورہ موقع کی وزٹ نہیں کی گئی تو اس کے اس لیکونا کے اوپر ہی ہم نے اس لیپس کے اوپر ہم نے اس کے خلاف بھاگے جانچارم کیا اور جو منشی تھا چھوٹا منشی اور آئیو ہم نے ان کو سسپنٹ بھی کیا اس معاملے میں جنجن پولس کرمیوں نے لاپرواہی برتی ہے ان کو سسپنٹ کر دیا گیا ہے اور معاملے کی جانچاری ہے ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ جانچ کے بعد معاملے میں اور کیا خلاصے ہوتے ہیں پنجاب کے سو ٹی وی کے لیے امبالا سے کرشن بالی کی لپورٹ موسیقی